ڈیئر پاکستان سلام پانچ آگست سے آپ کی حکومت اور میڈیا نے جو تماشا لگا رکھا ہے اسے برداشت کرتے کرتے تیس آگست کو میرے صبر کا پہمانہ لبریز ہو گیا ہے آپ کس کو بھی وقوف بنا رہے ہو مجھے یا خود کو اگر آپ کے کھڑے ہونے اور سائرن بجانے سے مجھے آزادی ملنی ہے تو برائی کرم تھوڑی اور حمد کرو دو چار گھنٹے کھڑا ہونا شروع کر دو تاکہ میرے علاوہ فلسطین اور ترکستان کو بھی آزادی مل جائے آخر وہ بھی تو آپ کے مسلمان بھائی ہیں اسلام کی بات چلی ہے تو چلیے پہلے مسلمانی کی بات ہی ہو جائے کیا آپ کو معلوم ہے میرا نص یعنی جمہ مسلمان نہیں ہے کیا آپ کو یہ تک معلوم ہے کہ رقبے کے لحاظ سے میرا سب سے بڑا خطہ لدہ کس مذہب کے پیروکاروں کی سرزمین ہے کیا آپ کو معلوم ہے یا ذرا سا احساس ہے کہ میری آزادی کے مسئلے کو مذہبی رنگ دینے سے میرا کتنا نقصان ہوا ہے صدیوں سے میری وادی میں رہنے والے پندت میرے ہی جمہوں میں بے وطن ہو کر رہ گئے ہیں سچ تو یہ ہے کہ میری آزادی کو مذہبی مسئلہ بنانے پر آپ کی حکومت اور بی جے پی میں مکمل اتفاق ہے ان دونوں حکومتوں میں یہ بھی اتفاق پایا جاتا ہے کہ جنگ نہیں کرنی بس جنگ کا محول بنا کر رکھنا ہے اس سے بھی اہم بات یہ کہ دونوں ممالک کی حکومتوں نے لگ بگ پچاس سال پہلے ہی تیہ کر لیا تھا کہ سٹیٹس کو ہی مسئلہ کشمیر کا اصل حل ہے دونوں نے لائن اوف کنٹرول کو مقدس سرد مان رکھا ہے دونوں کو جب دوستی کے معاہدوں کی ضرورت پڑتی ہے تو بہ آسانی مجھے بھلا دیا جاتا ہے کبھی تاشکن معاہدہ شملہ معاہدہ لاغور ڈیکلیریشن یا ممکنہ معاہدہ آگرہ کی تفصیلات پڑی ہیں کہیں میرا ذکر ملا ملا بھی تو بہمی طور پر حل طرف مسئلے کے ایسے موقعوں پر ڈیکلی کو اقوام متحدہ کی قراردادیں یاد رہی نہ ہی اسلام آباد کو ویسے تو مجھے یقین ہے آپ نے میرے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی کبھی پڑھنے کی زحمت گوارہ نہیں کی ہوگی اس کا اندازہ مجھے وہ یوٹیوب ویڈیو دیکھ کر ہوا جس میں امریکی سکھالر کرسٹین فیر ایک پاکستانی فور برائٹ سکھالر کو ان قراردادوں کی حقیقت سمجھا رہی ہیں یہ درست ہے کہ کرسٹین فیر پاکستان کے بارے میں تاثب رکھتی ہیں مگر ان کی بات درست ہے وقت ملے تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھے گا آپ کا آزاد میڈیا تو کبھی آپ کو ایسا مواد دکھائے گا نہیں مگر اندازہ شکرہ یقوی آی جای جس اپنیسی واقوی بات سکتانی حلی اتخاب شکرہ اور بات سکتانی کہ پاکستان پاکستان دیکھیں تجہ ستانی اندازہ دیکھیں پاکستانی دیکھیں پاکستانی 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 رئیت نہیں کرتے کتا Escoun دیوار جز spanning جزورا لئے سکتابہ مجہوری تکرابی نعمرہ شبیو تکرابی کیونی مجھر دیوارتی پیشنی سیکرابی شبید طریقہ فطانی مجھے تکرابی تکرابی ف اور مجھے لئے لئے تکرابی سکرابی پیشنی میرے مطالق آپ کی جہالت سے پہلے مجھے چڑھ تھی آپ ہسی آتی ہیں آپ کی یونیورسٹی ڈیاجوئٹس کو تو یہ تک پتا نہیں کہ پاکستان کی شمالی علاقہ جات دراصل میرا بدن کاٹ کر بنائی گئے ہیں آپ کو تو آج تک یہ بنیادی معلومات بھی میسر نہیں ہو سکیں کہ میرا مستہ شروع کیسے ہوا لیکن میرے اس قط کا مقصد کچھ اور ہے میرا مدہ فقط اتنا ہے کہ اگر آپ کو واقعی میری آزادی عزیز ہے تو کم از کم میرے نام نہات آزاد حصے پر تو میری آزادی کا احترام کرو اس سے شاید مجھے اتنا فائدہ نہ ہو مگر آپ جگہ سائی سے بچ جاؤ گے توالت سے بچنے کے لیے دو چار مختصر باتیں سامنے لانا چاہتا ہوں اول جس آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ کر کے مودی حکومت نے جو کام اب کیا ہے گلگت بلتستان میں یہی کام میرے باشنوں کے ساتھ بھٹو حکومت نے پینتالیس سال پہلے کر دیا تھا مودین لداخ کے ساتھ جو اب کیا وہی گلگت بلتستان کے ساتھ آپ کی حکومت نے بہتر سال پہلے کر دیا تھا دوم میرے باشندے اس بات پر بھی ہستے ہیں کہ سری نگر میں مانگوں تو آزادی مظفرہ بات میں مانگوں تو غداری میری آزادی کی بات کرنے والے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا انتخاب بھی نہیں لڑ سکتے آخر میں آپ کی توجہ صوبائی وزیر فیاض الحق چوہان کی اس ویڈیو کی طرف دلانا چاہوں گا جس میں موصوف وزیراعظم راجہ فاروق حیدر کون کی اوقات یاد دلا رہے ہیں چوہان صاحب نے اس ویڈیو میں درست فرمایا کہ میرے آزاد حصے کے وزیراعظم کی یہ حیثیت ہے کہ اسے ایک صوبے دار میجر کان سے پکڑ کر اقتدار سے باہر نکال سکتا ہے جو آج کشمیر کے وزیراعظم اور صدر بنے بیٹے ہیں میں خبردار کروں گا انہیں کہ اپنی اوقات کے اندر رو ان کی اوقات ان کی شکلیں ان کی کرتوتیں یہ والی کہ یہ بات کریں کہ ہم کس سے الہاق کریں کان سے پکڑ گئے جانا ایک صوبے دار میجر ان کو کان سے پکڑ گئے وہاں سے جانا ان کے اقتدار سے اتارنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اگر میرے وزیراعظم کو صوبے دار میجر حضرات نہیں کان سے پکڑ کر باہر نکالنا ہے تو کیوں اپنا جمعہ خراب کرتے ہو مخلص دیاست جمعہ کشمیر